اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکس ٹینک آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پرانی بلڈنگ میں ملنے والی عجیب چیزوں کے بارے میں تو چلیے بغیر وقت ضائع کی اپنی لسٹ کو شروع کرتے ہیں اصلی انسانی دماغوں سے بڑھا ہوا ٹپ یہ سٹوری انٹرنیٹ کے ویب سائٹ ریٹڈ سے ملی جب ایک بند ایک پرانی بلڈنگ کے اندر گیا اور اس کو یہ عجیب چیزیں ملی اور ہی نجیب چیزوں میں سے ایک چیز یہ انسانی دماغوں کا ٹپ تھا اس کو اپلوڈ کرنے والے نے اس کے لوکیشن کے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا لیکن اس پر تفسرہ کرنے والے لوگوں نے یہ بات ضرور ظاہر کی کہ یہ ضرور کوئی پرانا ہسپتال ہے اس واقعے کے بارے میں پلیس کو ریپورٹ کیا گیا اور انٹ پر یہ نتیجہ حیث کیا گیا کہ یہ کوئی پرانا ہسپتالیا کلینک تھا جہاں پر ایک پرانے ڈپ کے اندر بہت زیادہ دماغ ڈال دیئے گئے تھے اور بعد میں ان کے بارے میں بھول گئے تھے جب کچھ لوگوں نے ایک پرانے پیٹنگزو کا ایکسپلور کرنا شروع کیا تو آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس کے اندر سے پرانے جانوروں کی ہڈیاں ملیں گی لیکن وہاں سے کچھ ایسا نہیں ملا البتہ ایک پرانے ڈالز کا کلیکشن ضرور ملا اب اس بات کا صرف ایک ہی لوجک بنتا ہے کہ پیٹنگزو کے اونر نے اپنے گفٹ شاپ میں بھیجنے کے لیے بہت زیادہ ڈال مانگ والی تھی لیکن بعد میں اس نے اپنا گفٹ سٹور بند کر دیا جس کی وجہ سے یہ ساری ڈال ویسے کی ویسی پڑی ہے اور ہاں دوستو اس ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو بھی سسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی مجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں شکریہ ایک کینڈی سٹور کے اندر سے ڈرگز ملنا well یہ ایک کینڈی سٹور تو نہیں لیکن ایک کینڈی فیکٹری ضرور تھی یہ کینڈی فیکٹری لندن میں تھی اور اس کو ٹیسز نہ پیکننے کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا یہ کینڈی فیکٹری 1913 میں کھولی گئی تھی اور 2008 میں بند کر دی گئی تھی اس فیکٹری کو آج بھی لوگ دیکھنے آتے ہیں چونکہ یہ فیکٹری اب ایک کنڈر بن چکی ہے اور اس کے اندر کوئی بھی جا سکتا ہے ایک ایکسپلورر اس کے اندر گیا اور اس کو کچھ دیو سی چیزیں ملی اس کے اندر اس نے اس کے اندر کچھ ڈرگز اور سرنجز دیکھی کچھ لوگ کے مطابق سنگین نشہ کرنے والے لوگ پلیس سے چک کر یہاں آتے ہیں نشہ کرنے کے لیے جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈرالز فیکٹری آنرز کے ہی ہیں ایک ٹی وی جس کے ششے کے اندر گولیوں کے نشان تھے ایک شہری ایک پرانے گھر کو ایکسپلور کر رہا تھا جو دکھنے میں بہت چھوٹا تھا اس کے اندر چار بیڈرومز اور پانچ بیٹ تھے گھر کے حالت دیکھنے میں بہت ہستا تھی لیکن اس کے اندر ابھی بھی فرنیچر اور گھر کا سمان پڑا ہوا تھا اور اس گھر کے اندر ابھی بھی الیکٹرسٹی تھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں جو بھی رہتا تھا وہ اس گھر کو اپنی پیچھے ایسے ہی چھوڑ گئے تھے اس گھر کے اندر تین ٹی وی تھے اور سپرائزنگلی دو ٹی وی کے اندر گولیوں کے نشان تھے اب اس کو دیکھ کے دماغ کے اندر دو ہی چیزیں آتی ہیں کہ اس گھر کے اندر جو بھی رہتا تھا ان کی لڑائی ہو گئی آپس میں اور ایک نے ٹی وی پہ گولیاں چلا دی اور یا پھرے اس گھر کے اندر جو بھی رہتا تھا اس کو اگر ٹی وی پہ کوئی چیز پسند نہ آتی تھی تو اس پہ گولیاں چلانا شروع کر دیتا تھا دہ ڈیلر ای ویچ دوہزار چودہ میں ایک پلیس آفر نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی اس نے کہا کہ اس کے پڑوسک کے گھر سے عجیب آوازیں آتی ہیں وہ اپنے پڑوسک کے گھر گیا اور اس کے گھر کے حالات دیکھے تو وہ بہت ہی عجیب سے تھے گھر کی ساری چیزیں اُلٹی پُلٹی پڑی تھی پولیس والے جب گھر سے بہر نکلا تو اس نے آوازیں دینا شروع کی یہ دیکھنے کے لئے کہ گھر کے اندر کوئی ہے کی نہیں اور اچانک اس کو کڑکی میں سے ایک بھوٹ جیسی چیز نظر آئی پولیس کے مطابق اس کو گھر کے اندر ایک آرٹیکل ملا یہ آرٹیکل روزواری نام کی ایک عورت کے بارے میں تھا جس نے 1930 کی دہائی میں تقریباً تیرہ لوگوں کا مرڈر کیا چونکہ اس کے پڑوسے اسے بہت ڈرتے تھے اس لئے انہوں نے کبھی پولیس کو ریپورٹ نہیں کیا لوگ کے مطابق اس کے اندر بھوٹ یا شکتی تھی جو اس کے بچوں کو بھی مار کر سکتی تھی پولیس والے کوئی اس آرٹیکل کا ملنا اور بھوٹ کا دکھنا شاید ایک اتفاق تھا یا پھر کسی کی چال تھی یہ ہم کبھی معلوم نہیں کر پائیں گے ایک ادورہ چھڑا گیا بہلہ جی ایکسپریمنٹ اگر آپ کو پرانی بلڈنگز ایکسپلور کرنے کا موقع ملے تو شاید سب سے زیادہ آپ پرانے سکول کو ایکسپلور کرنا چاہیں گے کیونکہ سکول کے اندر ہماری بہت زیادہ میمریز ہوتی ہیں ایک شہری نے جب ایک پرانے سکول کو ایکسپلور کیا تو شاید ات کو چیزیں ملی وہ اس نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی جب بھی کسی سکول کا سال مکمل ہوتا ہے یا سکول بند کر دیا جاتا ہے تو اس میں موجود سارے سائنس ایکسپریمنٹ کو رب کر دیا جاتا ہے لیکن اس سکول میں ٹیچرز کو لگا کہ پرانے بائلوجیکل ایکسپریمنٹ کو ایسے ہی چھوڑ دینا شاید مزے کا کام ہے اس سکول کے اندر بہت سی عجیب عجیب چیزیں ملی جس میں زیادہ تر جانوروں کے حصے جار میں پیک کر کے رکھے گئے تھے اور اس کے علاوہ ایک مینڈیک جو پیڈیسٹل کے اوپر رکھا گیا تھا وہ بھی دیکھنے کو ملا ایک ٹینک کے اندر شارک اس ویڈیو میں ایک بندہ ایک پرانے بائل لائف تیم پارک کو ایکسپلور کر رہا ہے یہ پارک سنسان ہے اور اس کو دو آدار بارہ میں بند کیا گیا تھا اس بندے نے اس پارک کی ہر جگہ کو تلاش کیا اس کی ویڈیو بنائی اور اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا اور اس کی یوٹیوب برد دس ملین سے بھی زیادہ ویوز ہیں ویڈیو کی شروعہ سے وہ تیم پارک کی ہر جگہ کو دکھاتا ہے لیکن جب یہ ایک بیلڈنگ کے اندر دائل ہوتا ہے تو اس بیلڈنگ کے اندر اس کو ایک عجیب چیز نظر آتی ہے اس کو ایک بہت ہی بڑا ٹینک نظر آتا ہے جس کے اندر گرین کلر کا پانی جمع ہوا ہوتا ہے جیسے ہی وہ اس کے قریب جاتا ہے اسے ایک مردہ شارک نظر آنے لگ جاتی ہے اس شارک کو پبلک ڈسپلے کے لیے لائے گیا تھا لیکن چونکہ اب پارک بند ہو گیا ہے اس لیے اس شارک کو اس پرانی بیلڈنگ میں رکھ کے چھوڑ گئے ہیں اس شارک کا سائز بہت ہی بڑا تھا اور بس یہی تھا آج کا ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ کو اس ویڈیو پہ لائک کرنا ہے اور مزید جیسے ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کرنا ہے اور ساتھی مجود بیل آئیکن کو بھی دبانا مت بھولیے گا اللہ حافظ